اسلام علیکم دوستو Education for All فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ہماری لیٹس نیوز میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لاخو طلبہ کی بورڈ امتحانات کے بارے میں ہے ان کے لئے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ سیکٹری فیڈرل بورڈ نے آج بورڈ امتحانہ 2021 کی فائنل تاریخ پیپر پیٹرن سمارٹ سلیبس پرموشن پالیسی نیز عملی امتحانات کے مطلق فائنل انونسمنٹ کر دی ہے وہ انونسمنٹ کیا ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹس نیوز سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیا ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی لیٹس ایجوکیشنل نیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ لوگوں سے رکیسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ اس طرح کی لیٹس ایجوکیشنل نیوز آپ سے شیئر کرنے کی موٹیویشن اور انرجی ہمیں ملتے رہے اب ٹائیم ویسٹ کے اپگر چلتے ہیں آج کی لیٹس نیوز کی طرف دوستو اب سنتے ہیں سیکرٹری فیڈرل بورڈ کی اننونسمنٹ ان کی زبانی کومن میں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ طلبہ بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ ایس 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 ای کے انتہانات کا انعقاد کب ہونے جا رہا ہے کیونکہ جیسے کہ گزشتہ سال کوویڈ کی وجہ سے ایک پروموشن پالیسی کی بدالت طلبہ کو پروموٹ کر دیا گیا اور بدقسمتی یا خوش قسمتی سے پچھلے سال انتہانات کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا لیکن انشاءاللہ اس حوالے سے تمام طلبہ طلبات والدین اسازہ کرام پرنسپل حضرات سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس مرتبہ انتہانات کا انعقاد لازمی ہوگا حکومت اس لحاظ سے نہائیت سنجیدہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوویڈ کی وبا انکریب انشاءاللہ ہمیں نجات مل جائے گی اور جس طرح سے ابھی آج کل ٹرنڈ نظر آ رہا ہے تو یہ ڈاؤن سائٹ پہ ہے لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی لیکن کبھی انکان ہے کہ انتہانات لازمت منعقید ہوں گے اور انتہانات کا انعقاد انشاءاللہ سائسی کا مئے دو ہزار بیس میں اور اچ ایس ایسی کا جون دو ہزار بیس میں انشاءاللہ انعقاد کیا جائے گا دو ہزار اکیس میں مئے دو ہزار اکیس میں میٹرک جبکہ اچ ایس ایسی انٹرمیڈی ایٹ کا انعقاد انشاءاللہ دو ہزار اکیس جون میں انعقاد پذیر ہوں گے اس لحاظ سے طلبہ ایک ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کے کمد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری کو جاری رکھ سکتے ہیں یہ فیصلہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ طلبہ کو آن لائن کلاسیز کے اندر مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے کئی جگہوں پہ آن لائن کلاسیز کی فیصلیٹی موجود نہیں ہے اس لیے یہ ڈیلے اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ طلبہ اسازہ اپنے سلیبس کے حوالے سے اتمنان کر لیں اور ادارے جو ہے وہ اپنا سلیبس ختم کر لیں اس حوالے سے میں دوبارہ ایک چیز جو ہے وہ واضح کر دوں کہ ریڈیوس سلیبس تمام ایچ ایس ایس ای اور ایچ ایس ای سی کے تمام سبجیکٹس کا ریڈیوس سلیبس ہماری بورڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کچھ طلبہ مختلف مضامین کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار فرما رہے ہیں میری ان طلبہ سے گزارش ہے خاص طور پر انگلیش کے حوالے سے اردو کے حوالے سے فیزکس کے حوالے سے نئے اور پرانے سلیبس کے حوالے سے تو تمام سبجیکٹس کا ریڈیوس سلیبس چاہے وہ نیا ہے پرانا ہے بروورز کے لیے ہے تمام کے لیے تمام سبجیکٹس کا ریڈیوس سلیبس ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے فیزکس کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضعات کر دوں کہ فیزکس انٹرمیڈیٹ فیزکس ایچ ایس ایس ای کے جو طلبہ ہیں ان کا پرانا اور نئے سلیبس کے حوالے سے تھوڑا سا تحفظات ہیں تو میں یہ واضح کر دوں کہ وہاں پہ نئے اور پرانے سلیبس کے جو پرانے کانٹینٹس ہیں جو کامن چپٹرز ہیں اس کو کور کر کے ایک ہی ریڈیوس سلیبس ہمارا ویب سائٹ پہ موجود ہے کامن ٹاپکس کا اس میں سے نکال دیے گئے ہیں اور وہی کامن ٹاپکس جو ہیں وہ پرانے اور نئے فیزکس کے وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں تو اس حوالے سے طلبہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کو کلیر کر لیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیر رکھیں کہ تمام مضامین چاہے وہ میٹرک سے ہوں یا انٹرمیڈیئٹ سے ہوں چاہے وہ آرٹس کے ہوں چاہے وہ سائنس کے ہوں تمام کا ریڈیوس سلیبس فیڈل بورڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اور تمام پیپرز جو کمیگ امتحان دوہزاری کس میں ہوں گے وہ اسی ریڈیوس سلیبس سے بنائے جائیں گے تو اس حوالے سے طلبہ اسازہ پرنسپل حضرات اور دیگر والدین سب جو ہے وہ اس چیز سے متلر ہیں یہ ریڈیوس سلیبس کا میں بڑی واضح اور بڑے کلیر عداز میں آپ کو وضاق کر رہا ہوں یہ ریڈیوس سلیبس جو ہے وہ تمام مضامین کا وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں آپ کو تمام مضامین کا سلیبس آپ کو مل جائے گا پھر بھی کوئی کیوری ہو تو ہمارے آپ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا موبائل نمبر وہاں پہ موجود ہیں ڈائریکٹر ریسرچ کا موجود ہے اسسسٹن ڈائریکٹر ریسرچ کا موجود ہے آپ ان سے جو ہے ای میل یا بزریا فون جو ہے وہ اپنی تسلی و تشفی فرما سکتے ہیں تو یہ بڑا بلکل کلیر ہے کہ انتہان دوہزار اکیس میں مائے اور جون میں میٹریک اور انٹرمیٹی ایٹ کے انقاض ہوں گے ایکسپیکٹی ڈیٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہوپھولی انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ انحصار گورنمنٹ کے فیصلے پر ہے لیکن جو ابھی تک صورتحار نظر آ رہی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ مائے اور مائے جون دوہزار اکیس میں میٹریک اور انٹرمیڈی ایٹ کے انتہانات کا انقاض کیا جائے گا میرا خیال ہے کہ ریڈیوز سلیبس اور انتہانات کے انقاض کے حوالے سے جن طلبہ کے سوالات آ رہے تھے ان کو یقیناً اس لحاظ سے تشلی ہو گئی ہوگی پھر ایک اور سوال جو ہے وہ بہت زیادہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ پیپر جو ہے وہ ایم سی کیوز ٹائپ ہوں گے یا پرانے پیٹرن کے مطابق ہوں گے کسی قسم کی جو ہے وہ افعاؤں پر یقین نہ رکھیں کہیں پہ کوئی ابھی تک اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا تاہم یہ بات یقینی ہے کہ انتہانات کا انقاض جو پرانا پیٹرن ہے جیسے آپ کا پہلے پیپر آتا ہے اسی پیٹرن کے مطابق آپ کے پیپر انقاض ہوں گے جس میں تمام پورشن شامل ہوتے ہیں اس میں ایم سی کیوز بھی ہوتا ہے اس میں شارٹ پیسٹن بھی ہوتے ہیں اس میں لانگ کوئسٹن بھی ہوتے ہیں تو وہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ پرانا ہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے پھر ایک اور سوال انتہانات کے حوالے سے پریکٹیکل کے حوالے سے بار بار بچے پوچھ رہے ہیں تو ابھی جو ہے جیسے ہی انشاءاللہ انتہانات کے انعقاد کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس بات کو ہم یقینی بنائیں گے کہ ایک مہینہ کم از کم پہلے ہم تمام طلبہ کو حتمی تاریخ کا آپ کو مطلع کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ پریکٹیکل اس سال ہوں گے یا نہیں ابھی فیٹر بورڈ کا اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے تاہم اگر بورڈز یا آئی بی سی سی یا حکومت کی ہدایت جیسے بھی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم تمام طلبہ کو اسازہ اکرام کو پرنسپل حضرات کو اداروں کو ایک مہینہ پہلے یقینی بنائیں گے کہ آپ کو تمام قسم کی چیزوں سے کلارٹی کر دیں سیلیبس کا ایشو ریزول ہو چکا ہے سیلیبس ریڈیوس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اسی میں سے پیپر بنایا جائے گا پیٹرن جو ہے وہ پریویس ہی ہوگا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے پریکٹیکل کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا تو جیسے ہی وہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی طلبہ اور اسازہ کو اور والدین کو اور اداروں کو آگاہ کر دیا جائے گا